بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم مقتد ساتھیوں السلام علیکم حضرات میں آج آج کے سامنے اس پلندو بالا ہستی کا ذکر کروں گا جو کہیں نہیں کو تو محض ایک شائر لیکن در حقیقت ایک فلسپی بےمثال دانشفر اور مفکر اور ساتھ سے بھار کر کسبر پاکستان تھے حضرات میرا آج کا موزن سخن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی شائری میں لکھتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو جو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنزیریں حضرات زیوکار آپ نو نومبر اٹھارہ سو سکر کو پاکستان کے تریحی شہر شیل کوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیل محمد تھا آپ نے اقتدائی تعلیم شیل کوٹ سے حاصل کی اور پھر جرنلی اور برطانیہ کے سفر تک کا نتیجہ ڈاکٹریٹ اور باریکڈا کی ڈگری کی اکبال نے جس دور میں ان پھولی وہ دور مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا مسلمان غلامیوں میں چکے ہوئے تھے اس دور میں غلامہ اکبال جالت کے سیاہ آسمان پر وشن سارہ بن کر ایسا چلکے کہ مسلمانوں کی دوبتی و کشتی کا ایک مضبوط سارہ مل گیا حضرات زکار آپ کی تمام طرف شعری حقیقت میں قرآن کے تفسیر تھی آپ شہر مشرق کا لائل اور پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کے قومی شہر انہیں کا عزاز بھی حاصل کیا تو رازے کن فکا ہے تو رازے کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا جو آجا بہتا